ہلو دوستو میں ہوں فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنڈی ٹیک ویڈیوز آج میں آپ کو یہ لکھنے والا پین کیسے بناتے ہیں یہ بتاؤں گا جیسے کہ ابھی یہاں پہ آپ دیکھ لیں جب میں نے یہ لکھا ہے کافی شاندار لکھتا ہے ایک ایک ڈاٹ آپ دیکھیں گے اگر ایک ڈاٹ میں نے لگایا ہے نا یہ دیکھیں یہ اتنا سارا ہے اگر آپ اس سے ڈاٹ بھی لگاتے ہیں تو ڈاٹ بھی یہاں پہ آ جاتا ہے تو بہت ہی کمالی کا پین ہے بہت بڑی کام کرتا ہے میں نے اسے کم سے کم ایک مہینے پہلے بنایا تھا اور یہ ابھی تک کام کرتا ہے تو مجھے تو بہت پسند ہے میں نے اپنے کئی ویڈیو میں اس کو use بھی کیا ہے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ سر آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اس کو کیسے بناتے ہیں تو آپ اس کو آرام سے جیسے بچائیں ویسے use کر سکتے ہیں بہت کمالی کا پین ہے ایک بار میں کام کرتا ہے آپ ایک بار میں یہاں سے کلر وغیرہ کچھ بھی یہاں پہ چینج کریے اور اگر آپ پچھ لکھتے ہیں تو آپ یہاں پہ آرام سے لکھ سکتے ہیں اور دیکھیں جو بھی آپ لکھتا چاہتے ہیں بہت آرام سے لکھیں گے تو یہ پین بہت کمالی کا ہے اگر میں اس کا پورا موبائل میں use کروں دیکھیں یہاں پہ اگر میں اسے کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ menu آ گیا اور یہاں پہ کہیں بھی اگر میں یہاں پہ scroll کرتا ہوں تو کافی اچھا scroll ہوتا ہے یہاں دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے ایک کلک میں اسے open کر لیا یہاں پہ scroll کرتا ہوں تو یہاں پہ scroll ہوتا ہے اگر میں یہاں پہ copy paste کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہاں میں اسے دبا کر رکھوں گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ copy option آ گیا اب بہت کمال کا پین ہے آپ اسے بہت آرام سے use کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ copy آ گیا یہاں سے اگر نیچے میں دکھاؤں تو یہاں پہ دیکھیں minimize کے لیے یہاں پہ یہ دیکھیں اور دیکھیں یہاں پہ دو تین چیزیں چاہیے آپ کو تو ایک تاز چاہیے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سا electric کا تاز چاہیے جو آپ کے گھروں میں رہتا ہے یہ بہت important ہے اور zui چاہیے cotton آپ کے پاس zui ہونی چاہیے اور یہ تاز ہونی چاہیے تو ان تاز میں سے دو تین تاز آپ نکال لیجئے کھیچ کے چھیل کے اور یہ تاز کتنے بڑے ہونے چاہیے جتنا بڑا مدر پین ہے لگ بگ اتنا بڑا تاز ہونے چاہیے اور اس سے تھوڑا چھوٹا view تو چلے گا کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں اسی کو کھول کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو دیکھیں یہ تاز اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ سب تاز کہاں ہے کیسا ہے اور یہ تاز کیوں ضروری وہ بھی بتاؤں گا تو دیکھیں یہاں پہ تاز ہے جو لگ بگ پین کے برابر ہے اگر میں اسے کھیچ کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ پین کے برابر یہ تاز لگ بگ پین کے برابر ہے تو آپ ایک پین کے برابر اور یہ سنگل ہے تو آپ سنگل لے سکتے یا دو لے سکتے کوئی دکت نہیں ہے اب میں اسے کھولتا ہوں یہاں سے کوئی ایسا پین لے جس کا نیب آگے سے کھول لے ابھی دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ یہاں سے میں اسے باہر نکال لیتا ہوں اور یہاں سے یہ کچھ اس طرح سے آگیا اب یہ دیکھیں اب آپ کے پاس یہ روئی ہونا چاہیے کوٹن یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ روئی ہونا چاہیے اور روئی میں تاز کو لپیٹ لیجئے یعنی کہ آپ کا تاز پین سے تھوڑا اور بڑا ہونا چاہیے تاکہ لپیٹنے کے بعد بھی آپ کا تاز نکل جائے تو آپ دھیان سے دیکھیں میں نے اسے یہاں پہ اگر میں یہاں رکھ کے دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے تو میں نے یہاں تاز کو لپیٹ رکھا ہے لپیٹنے کے بعد اس روئی کو تھوڑا سا پانی میں بھگا دیجئے اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس تاز کو اس میں سے ایسا باہر نکالنا ہے یہ تاز ایسا باہر نکال دیجئے اور اس کے بعد کیا کریں گے ہم یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو اندر ڈالیں گے یہاں پہ کچھ اس طرح سے اور یہاں سے ہم کوشش یہ کرنا ہے کہ یہاں سے ہم اس روئی کو کھچ کے باہر نکال سکیں تو اگر آپ کی روئی باہر نہیں نکل رہی ہے تو آپ اسے کھیچ کے تھوڑا سا سامنے کا مو اور پتلا کر دیجئے دیکھیں میرا اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ یہاں جو پتلا حصہ تھا میں نے اسے کیچی سے کٹ دیا کیونکہ بعد میں آپ کو بھی کیچی سے کٹنا پڑے گا تو میں نے پہلے کیچی سے کٹ دیا تھا کیونکہ میں اس کو یوز کر رہا تھا تو اس لیے نہیں نکل رہا ہے ورنہ یہ بڑی آسانیس نکل جاتا یہاں پہ ہم اس کو لگا دیتے ہیں اور اس کو واپر ڈالتے ہیں اور یہاں پہ ہم کوشش کریں گے اس کو نکالنے کی اور دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ کٹن جو ہے زوی جو ہے یہاں سے بہت آئے گا یہاں سے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اور آپ کو یہ بہت سارا بہت نکال لینا ہے اور اتنا کھیچ کے ٹائٹ نکالنا ہے کہ یہ ٹائٹ ہو جائے یہ اتنا کھیچنا ہے دیرے دیرے کھیچیے گا ورنہ زوی تھوڑا تھوڑا ٹوٹ ٹوٹ کے بہت آتا جائے گا یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں کچھ اتنا ٹائٹ ہو گیا یہ باہر نکل گیا اور یہ کافی اب ٹائٹ ہو گیا بہت ہلکے پانی بھگانا ہے بلکل پانی پانی مت کر دیں بس ہو گیا یہ کمپلیٹ اب اس کو لگائیے اور اس کے اندر اس کو ٹائٹ کر دیں آپ کا پین بن کے زیڈی ہو گیا اب اس کو کیا کرنا ہے اس کو آپ کو یہاں پہ لپیٹ دینا ہے یہاں پہ کچھ اس طرح سے ہم لپیٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ لپیٹ دیا اور یہاں پہ آپ چاہیں تو الیمونیم فائل جو کھانا روٹی روٹی لپیٹنے کام آتا ہے نا آپ اسے بھی چھپکا سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ جو نوز نکلا ہے نا اسے آپ کائچی سے ایسا ایسا کٹ دیجئے اب میرے پاس چھوٹی کائچی تو ابھی نہیں ہے کہ میں آپ کو کٹ کر دکھاؤں اور اتنا تو آپ کری سکتے ہیں کہ اس فالتو کے نکلے ہوئے حصے کو کٹ دینے پودا نہیں کٹنا ہے پودا نہیں کٹنا ہے دھیان رکھے گا اتنا کٹنا ہے یہ دیکھیں دھیان رکھے اس طرح سے کٹنا ہے کہ اتنا رہ جائے یعنی کہ یہ تھوڑا سا اس میں باہر نکلا رہ جائے اور کچھ اس طرح سے یہ بن جائے گا جب یہ بن جائے گا تو اب یہ کام کرنے کے لئے ریڈی ہے اب دیکھیں آپ کے سامنے میں نے کھول دیا اب پھر ہم اسے کام کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ میں موبائل لے کے آیا ہوں اور اسے میں انلوک کر لیتا ہوں پہلے اب دیکھیں یہ ہمرا موبائل آ گیا اور یہ ہمرا پہنے ہے اب دیکھیں یہ کام کرتا ہے لیکن یہ کافی بڑا آئے تو اسے ہم کہچی سے کٹ کے چھوٹا کر لینا یہ بہت بڑا آیا تو اسے ہمیں کیا کرتا ہے کہچی سے کٹ کے چھوٹا کر لینا وائٹ بورڈ کھول لیتے ہیں یہاں پہ یہ ہمدھا دیکھوڑا آگیا اب دیکھیں یہاں پہ جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں کافی شاندار لکھائے گا 2 плюс 2 is equal to 4 میں بس یہ لکھتا ہوں کیونکہ مجھے یہ ہی آتا ہے ہستا مات آپ لوگ یہ دیکھو اب یہاں پہ جو بھی ہے جو بھی بہت بڑے کام کر رہا ہے لیکن آپ دیکھیں گے یہ بہت بڑا دیکھ رہا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا کاٹ دیں گے اور ایسا کاٹ دیں گے کہ یہ تھوڑا چھوٹا ہو جائے اور اس کے بعد جیسے بھی آپ یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کھڑا کٹ کے لکھنا چاہتے ہیں تو بھی لکھائے گا اور اگر آپ ایسے نیچے بھی ایسے جیسے پین سے ل بہت سمود چلتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت ہی سمود چلتا ہے دیکھئے ایک ایک ڈاٹ ایک ایک ڈاٹ ایک ایک ڈاٹ بہت ہی سمود چلتا ہے کہیں بھی وہ نہیں چھوڑتا ہے کہیں بھی مس نہیں ہوتا ہے بہت ہی سمود اچھا اس کا استعمال تو آپ کو روج نہیں کرنا ہے یہ بنا لیجئے تو یہ اس کا استعمال آپ تب کریں جب آپ ویڈیو بناتے ہیں ہمیشہ یوز کرنے کی چیز نہیں ہے اور جب کبھی یہ کام کرنا بند کر دیں یا چھوڑ چھوڑ کے کام کریں کیا ہوا جب میں ایسا لکھ رہا تھا تو ایک ایک پوائنٹ چھوڑ جا رہا تھا یعنی جیسے میں یہاں پہ اگر یہ لکیز لگاؤں تو کچھ اس طرح سے لکیز ہو رہا تھا بیچ میں تو میں نے پھر سوچا کیوں ہو رہا ہے تو اس کا ایک سمپل سا ایک پرابلم جو تھا وہ یہ ہے کہ اس کا پانی سوک جاتا ہے تو دیکھیں آپ کو کیا کرتا ہے اگر آپ کا یہ پین کام کرنا بند کر دیں تو سمپلی اس میں دو تین بوند پانی اگر آپ کے پین کا پیچھے کا ڈھکتن کھلتا ہے یہ یہاں پہ تو یہاں سے مشکل سے دو بوند پانی گرائی ہے پانچ میٹ چھوڑ دیجئے اس کے بعد پھر ایک ہفتے تک یوز کریے کچھ نہیں ہوگا ایک ہفتے تک یوز کریے کچھ نہیں ہوگا اچھا یہ تار بہت امپورٹنٹ ہے اصل میں جو یہ سکرین ہے یہ ایک طرح سے پوزیٹیو اور ہاتھ ہمارا نیگیٹیو جیسا کام کرتا ہے یعنی ہمارا ہاتھ جب اس کے اوپر جائے گا تب ہی یہاں پہ تچ کام کرے گا تو یہ تار ہمارے ہاتھ اور اس کے بیچ میں کنیکٹیوٹی کا کام کرتا ہے یعنی تار کے اوجہ سے ہمارا ہاتھ کا کنیکٹیوٹی اس کے ساتھ ہو جاتی اس لئے یہ تار امپورٹنٹ ہے تو یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اگر آپ حصہ و نکلا کاٹ دے تو یہ پین کے طرح دیکھے گا نہیں کاٹیں گے تو بھی کوئی دیکھ کرتے ہیں خاص کر کے آپ لکھنے کا اس طریقہ وہی استعمال کریں گے دیکھیں بہت 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 چلتا ہے مجھے تو یہ بہت پسند ہے تو آپ کو یہ کیسا لگا کمنٹ کے تک بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے والے